سب سے پہلے تو یہ کوئیسٹن ہے کہ ہم فارسی آخر سیکھیں کیوں دیکھیں پرشین سیکھنے کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں سٹوڈنٹس کے اپینین کے ساتھ ہی جو ہم نے اس میں بنائے تھے کہ ہم آخر کیوں فارسی کو سیکھیں ایک تو ہے کہ آپ ایک نئی زبان سیکھ رہے ہیں اور زبان پریکٹیکلی بریٹنس کے آنے سے پہلے سب کنٹیننٹ کی فارسی ہی تھی تو اس کے بعد یہ ساری چیزوں کے بعد ہماری وہ بنی تو اصل جو ہمارا لٹریچر اور باقی ساری چیزیں وہ بلکل پرشین میں آویلیبل ہیں جو ہمارے پوائٹس ہیں ان سب کی شاعری اور دوسری ساری چیزیں دوسرا اس کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے بکس انقلاب ایران کے بعد شیعہ کا بہت زیادہ جو کام ہوا ہے سارے کے اندر وہ جتنی بھی ہماری اسلامی بکس ہیں جو آرابک کے اندر تھے وہ بھی اس میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اور باقی سب زبانوں کے اندر سے بھی تو اگر آپ ریلیجیس سٹوڈنٹس ہیں تو اس کے لیے بہت آپ کو ہیلپ کرنے والی ہے پرشین لینگویج ہے وہ فارس ہی ہے تو تیسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہم نارملی اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ ہے سوفیرز کا یا آئیٹی کا آپ کے اندر سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں کمپیوٹر سے آئیٹی سے جتنے بھی آپ کے سوفیرز اور باقی سارے چیزیں ہیں جیسے ہی وہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں ابھی ٹونٹی ٹو کے سارے چل رہے ہیں جس طرح اڈوبی کے اور باقی سب کمپنیز کے اور جو بڑے ایکسپینسی ہی ہیں سارے سارے ایرانی ویب سیٹس پر انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے پروائیڈ کی ہوتے ہیں اور وہ بڑا ایزیلی آپ کے جب فارسی کے اندر چیزوں کو سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میکسیم لوگ کریں وہ ہے موویز کا اور ڈراماز کا بہت بڑی کولیکشن ہے جو پرشین کے اندر ان سارے چیزوں کو دیا گیا ہے جس میں ہمارے پیمبرز ہیں ان کے بارے میں موویز ہیں آئیما کے بارے میں ہیں اور سیریالز ہیں پورے ڈراما سیریالز ہیں لیکن یہ جو سارے چیزیں ہیں جو ڈبنگ میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ شاید 3-4 پرسنٹ ہوں بہت سارے بچوں کے لیے کارٹونز ہیں وہ سارے چیزیں اس میں اویلیبل ہیں وہ سب آپ کو مل جاتا ہے جیسے ہی آپ کی لینگویج بہتر ہو جاتی ہے تو اس میں ایک اور جو بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے ابھی بچوں کے لیے جو سپیشلی مسئلہ ہوتا ہے جو موویز ہیں جو بھی ہالی ووڈ کی ہیں وہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں فیملی کے ساتھ لیکن ایرانیوں نے ایک اور بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ساری کی ساری موویز جو ان کو سینسر کر دیا ہے جو پرشین میں ہیں تو اگر لینگویج ہم اپنے بچوں کو سکھا پائیں چار پانچ مہینوں کے اندر اور اس کے بعد آپ کو اتنی بڑی کلیکشن ملے گی کارٹونز کی جو امبیاء کے بارے میں ہیں محسومین کے بارے میں ہیں دوسرے سارے چیزیں ہیں ان کی تربیت کے لیے کہ ہم کنٹینیوزلی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ٹارگٹ بیا کہ بچوں کے لیے ایک ہم نے سیپرٹ سلیبس بنایا ہے ان کو یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے یہ ایک کچھ ریزنز تھی کہ جو زیادہ اس میں فیکٹر تھی باقی میرا اپنا جب لاس ویزٹ ہوا تھا عراق کا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں آیت اللہ سہستانی سے بھی آیت اللہ حافظ بشیر سے بھی محسن الحکیم سے بھی اس وقت جتنے بھی ہمارے مراجعہ سے ہیں جو عراق کے اندر ہیں فارسی میں ہی بات کر رہے تھے ایک چیز جو آپ کی ہمیں ریکوائیڈ ہوگی اس کورس کے اندر وہ ہے آپ کی ڈیڈیکیشن اچھا اس میں جو آپ کا میتھڈ ہے یہاں پر لرننگ کا وہ میتھڈ ہے آپ کا پرشین ٹو پرشین جی تو فارسی سے فارسی کا آپ کا میتھڈ ہے کسی کو پتا ہے فارسی سے فارسی میتھڈ کیا ہوتا ہے ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اردو سے فارسی یا انگلیش سے فارسی نہیں سیکھیں گے کہ اس ساتھ جو ہیں آپ کے وہ اردو میں درس دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ بیٹا آپ دیکھو فار اگزیمپل کھڑکی کو فارسی میں پنجرے بولتے ہیں آپ پہلی دن سے ٹیچر کے ساتھ کمپلیٹلی فارسیوں بات کریں گے تو اس بات کو سن کے نا ہمارے کافی سارے سٹوڈنٹ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ جی جب ہمیں فارسی ہاتی نہیں ہے تو ہم کس طریقے کے ساتھ اس میں کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں خود جب فارسی سیکھنے کے لیے ایران کے اندر گیا تھا تو وہاں پر مجھے جاتے ہیں انہوں نے جس کلاس میں بٹھا دیا تھا ابھی ہمارے استاد کو تو انگلیش آتی ہے جو آپ کو ادھر سکھائیں گے لیکن ان کو بالکل کسی بھی قسم کی کوئی اور زبان نہیں آتی تھی بس فارسی آتی تھی پہلے دو تین چار ہفتے آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں لیکن آپ دو مہینے کے اندر جس طرح سے فارسی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وہ جو اردو والا آپ کا یا انگلیش والا میتھڈ ہوتا ہے اس میں آپ ایک سال میں بھی اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو اسی سے آپ نے ڈرنا بالکل نہیں ہے کہ آپ کا اگر یہ پرشین ٹو پرشین ہے تو اس میں آپ کا کیا بنے گا اس میں ہمیں آپ کے چاہیے ہوں گے کم سے کم ایک مہینہ ہوم برگ جو ہے وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرتے جائیں پھر اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا دوسرا ایک اور جو بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم آپ ادھر ہم سے کیوں سیکھیں فارسی یہ مصباح دجاہ انیورسٹی کا ہے لیکن اس کا جو فارسی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نیم ہم نے رسہ رکھا ہوا ہے تو آپ رسہ سے ہی کیوں سیکھیں آپ کسی بھی اور دوسری جگہ سے کیوں نہیں سیکھ سکتے دیکھیں پرشین کے حوالے سے جو موسٹلی میں نے یہاں پہ گروپس دیکھے ہیں جو فیس بک پہ یا باقی جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں وہ کوئی پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں پر فارسی کو سیکھا ہے ابھی وہ سٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں تو دیکھیں ایک جو فار ایکزمپل میں خود ہوں تو اب مجھے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں ایران کے اندر تو میں جتنی بھی اچھی مجھے فارسی آجائے کبھی بھی میں اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتا ان ٹیچر کے ساتھ جو ایرانین بھرن ہیں وہ جو وہاں کی اصلاحات اور وہ ساری چیزیں استعمال کریں گے جو ان کا لہجہ ہوگا اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کے اندر آپ کی ہے نمبر ایک تو آپ کے جو نیٹیو ٹیچرز ہیں اور خود جو استاد محمد جعفری ہیں اس انٹرو کے اندر بھی ہمارے سب سے بیسٹ ٹیچر یہی ہیں ان کا تقریباً بارہ سال سے زیادہ کا ایکسپیرنس ہے ایران کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر یہ فورنر سٹوڈنٹس کو ہی پڑھانے کا تو ایک ہے کہ آپ کو یہ نیٹیو ٹیچرز مل رہے ہیں دوسرا اس کے اندر جو اس میتھرڈ آف ٹیچنگ میں ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے ہم نے تقریباً سیونٹی پرسنٹ آف لائن میتھرڈ رکھا ہوا ہے اور تقریباً اس کے اندر ٹوانٹی تھرٹی پرسنٹ آپ کا آن لائن ہے یہ والا جو میتھرڈ ہے یہ سپیشلی ہم نے بنایا ہے اپنے پروفیشنل سٹوڈنٹس کے لیے مزباو دوجہ کے اندر جو موسٹلی سٹوڈنٹس ہیں وہ ہائی کوالیفائیڈ ہیں اور پروفیشنل سٹوڈنٹس ہیں مطلب فل ٹائم مدرسے کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو جتنی بھی ابھی انسٹیوشنز ایران کے اندر ہیں جس طرح المصطفہ اوپن انورسٹریہ یا دوسرے سارے ہیں وہاں پر جو فارسی آپ سیکھتے ہیں وہ ایک دن میں تین چار گھنٹے کی کلاس آپ کو لینی پڑتی ہے ہفتے میں تین چار دن تک تو تقریباً وہ فل ٹائم آپ کو بن جاتا ہے دوسری ساری چیزوں میں اس کے اندر جو ہم نے آپ کا ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ کی کلاس جو ہوگی وہ ہفتے کے اندر دو کلاسز ہوں گی لائیو ایک ایک گھنٹے کی اس کے علاوہ آپ کا سارا لننگ مینجمنٹ سسٹم جو اکاؤنٹس ہیں سٹوڈنٹس کے وہاں پر آپ کا اویلیبل ہوگا تو یہاں پہ جو المس ہے آپ کا وہ بھی انشاءاللہ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کس طرح سے اس میں لیکچرز اویلیبل ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں کس طرح سے آپ کی جو کنورسیشنز ہم نے بنائی ہیں ان سب کا بھی تو اچھا یہاں تک کسی بندے کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں ابھی ہاں جو آپ کی کلاس کے اندر ہے بلکل کلاس کے اندر آپ کا ہمورگ پہ ہوگا ساری چیزیں ہوں گی کلاس کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی وہ ٹیچر ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کیونکہ چاروں سکلز کے اوپر کام کرنا ہے انہوں نے سننا بولنا لکھنا پڑھنا تو وہ سب چیزوں کو اس طرح سے کریں گے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ایک نمونہ دکھانا چاہ رہا ہوں ایک اور چیز جو بلکل ڈیفرنٹ کرتی ہے ہمیں اس میں اللہ علیکم اسلام ہماری اللہ علیکم اللہ علیکم اسمام حسین ہے سب چیز جو بلکل اس میں سیسٹم کو بناتی ہے اس سب کو وہ ہیں اس کے لیکچرز لیکچرز کے اندر ہم نے جو کیا ہوا ہے جتنے بھی لیکچرز مجھے وہاں پر ملے ہیں ان کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ تیچر خود سے اس طرح سے لیکچر اپنا دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر نہ صرف تیچر اپنا لیکچر دیں گے ساتھ میں جن چیزوں کو بتا رہے ہوں گے ان کے ساتھ میں آپ کو اس طرح سے پریزنٹیشن مل رہی ہوگی کہ وہ کس چیز پر بات کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی اچھا اس کے علاوہ آپ کے تیچر اس کے اندر جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر وائٹ بورڈ یوز کر رہے ہوں گے وائٹ بورڈ یوز کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ جہاں پر ضرورت ہوگی آپ کی جو بکس ہیں آپ کی یہ والی بکس ہیں چار بکس ہیں مقدمہ کو ڈال کے پانچ بکس ہیں بکس کے اوپر سے آپ کو اچھپلین کر رہے ہوں گے اچھا یہ اس میتھڈ کے ساتھ میں نے وہاں پر فیزیکل پڑھ کے دیکھا اور ہمارے اس میتھڈ میں کافی سارے ایسے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو خود ایران میں رہ رہے ہیں ابھی تک اور وہاں پر رہ کے اس میتھڈ کا طرح فارسی سیکھ رہے ہیں اس کی جو سب سے مزیدار بات ہے اتنا اکسپلین کر کے کلاس کے اندر ٹیچرز کا نہیں ملتا جس طرح اس کے ساتھ ہے اچھا ایک سٹوڈنٹ جب اس میتھڈ کے ساتھ اپنا لیکچر سن لیتے ہیں پورا اکسپلین کیا ہوا سمجھایا ہوا اس کے ساتھ تو پھر ہم کیسے میک شور کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کو یہ کتنا سمجھ آیا ہے تو ہر لیکچر کے بعد اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر سٹوڈنٹ کو اپنا اس لیکچر کا ایک اگزیم دینا پڑتا ہے تو جب وہ اگزیم کو پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں سمجھ آتا ہے کہ کتنے کوئسٹنز کے مجھے سمجھ آئی ہے اور کتنا میرا کلیر ہوئا ہے تو اس قسم کے آپ کے ہر لیسن کے لیکچرز ہیں جو آپ کی لائیو کلاس ہے جس طرح آج کی جو لائیو کلاس ہے یہ آپ کی ہے کلاس بیسکلی استاد کے ساتھ کنورسیشن کی پریکٹس کرنے کے لیے اور اپنی جو کنورس کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو جو سٹوڈنٹس جنہوں نے اس میں جوائن کیا تھا ان کا میرے خیال سے ان کو یوزرنیم اور پاسورڈ مل گئے تھے لیکن ان کو مشکل آ رہی تھی کہ ہم نے use ان کو کس طرح سے کرنا تو ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے LMS اکاؤنٹ کو کیسے استعمال کرنا اچھا یہاں تک جتنی میں نے باتیں کیے اس میں کسی کو کوئی کنفیوجن ہو تو ہاں جی کوئی کنفیوجن نہیں ہے اسلام علیکم سلام جی والیکم اسلام سریعے مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اس کی فیس وغیرہ کیا ہے اور اس کا دورانیاں کتنا ہوگا سر جی بالکل میں فیس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتا دیتا ہوں میں نے خود جو فارسی سیکھی ہے بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لگے ہاتھ جتنے بھی سٹوڈنٹس جا رہے ہوتے ہیں سٹیڈی کرنے کے لئے فارسی تو جو سٹوڈنٹ کم میں جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے ایک مدرسہ ہے مدرسہ المہدی اس کے اندر فارسی سیکھتے ہیں تو یہ ہم نے ڈرون شارٹس کے ساتھ ساری ویڈیو بنائی تھی اس مدرسے کی اچھا خود جو ہمارے یہ ٹیچرز ہیں جو ابھی اس کو پڑھا رہے ہیں وہ اسی المصطفیٰ کے ٹیچرز ہیں ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں یہاں پر ابھی اگر کوئی سٹوڈنٹ جا کے سٹڈی کرتے ہیں تو ان کی جو فیس ہے اسی میتھرڈ انہی سلیبس انہی ٹیچرز کے ساتھ وہ منتلی بیسز پہ پاکستانی سیون تھاؤزن روپیز ہے وہاں پہ ایرانی تقریباً ایک ملیون ہے اور اگر آپ نے یہاں پر ہوسٹل میں رہنا بھی ہو تو وہ وان ہنڈرڈ پلس بندی ہے پاکستانی تقریباً کوئی 22000 روپیہ تو ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم اگر سٹوڈنٹس کو اکنومیکلی کے ان کی پہنچ میں ہو ریلیجس اس طرح سے اس کو کر سکیں تو اس کی جو میمبرشپ ہے وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لئے میرے خیال شاید بارہ ڈالرز ہے اس طرح سے لیکن جو پاکستانی سٹوڈنٹس ان کے لئے 1000 روپیس ہے منتلی بیسس پہ تو مطلب اس کا آپ سیم جو کوالٹی کا ہے جو کم پرائز میں آپ کو مل رہے ہوتے ہیں ان کے ٹیچرز وہ خود ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ تقریباً نائن اور ٹین ٹائمز زیادہ ممبرشپ فیس ہے باقی ایرانی یونیورسٹی اس کے اندر سیم ٹیچرز اور سیم سلیبس کے ساتھ تو یہ مدرہ سال مہادی تھا اب ہم ایل ایم ایس پہ آتے ہیں کیونکہ آپ کے ٹیچر ویٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد کلاس شروع ہو جانی ہے اچھا اس ہماری کلاس میں ایک تو ہمارے وہ سٹوڈنٹس ہیں جو کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں اور کچھ ہمارے برادران ہیں کہ جو صرف انٹرڈکشن سیشن کے لئے آئے ہیں لیکن سبھی چاہیں تو انڈ تک رہ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں لیکن جو اگلے آپ کے سیشن ہوں گے کیونکہ سٹوڈنٹس کا گروپ الگ سے بنا ہوا ہے تو وہ کلاس والے سٹوڈنٹس کے لئے ہوگا اچھا میں آپ کو بھی دکھا دیکھتا ہوں کہ آپ کس طریقے کے ساتھ اپنے LMS کو use کریں گے یونیورسٹی کے LMS کو اپنے اکاؤنٹ کو اکسیس کریں گے اور کیسے آپ study کریں گے یہ جی میس باہد دجاہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے اس کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اس کا اڈریس وغیرہ اس میں بھی لنک میں بھی سینڈ کیا ہوگا mu.edu.pk اس کے اندر سب سٹوڈنٹس کا ایک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ آپ نے لوگن کرنا ہے یہ تھوڑا سا نیچے کر کے اس کو بھی پھول کر لیتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاں جی یہ سکرین صاحب کو نظر آرہی ہے ہاں جی یہ آپ کو ریکارڈ فار میں مل جائے گا اگر اس طرح سے کسی کو کوئی ورڈ پڑھنے میں یا اس میں کوئی مشکل آئے تو وہ اچھی quality میں انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے mu.edu.pk وہ اپن کرنے کے بعد یہاں پر ایک بنا ہوا ہے آپ کو اس طرح کا آئیکن اس پہ آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یوزرنیم اور پاسوری یہ لوگن ہونے کے لیے جن سٹوڈنٹس کا اپنا اکاؤنٹ ہو یہاں پہ سٹوڈنٹ نے اپنا یوزرنیم لکھنے تو آپ ہی کے کلاس کے برادر ہیں سید ابو طالب زیدی ابو طالب زیدی ابھی کلاس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں ابو طالب زیدی ان کے اکاؤنٹ کو میں لوگن کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کس اکاؤنٹ سے دکھا دیا اچھا جی اس کے ساتھ لوگن کرنے لگن کرنے کے فوراں بعد آپ کے پاس اس طرح کی سکرین آئے گی اچھا موسٹلی سٹوڈنٹس میں میرے خیال سے آپ نے بھی موبائل سے ہی یوز کرنا ہوتا ہے تو میں پھر موبائل کی طرح کی سکرین کو ہی دکھاتا ہوں آپ کو فرق صرف اتنا ہے کہ یہ میتھڈ سارا سیم ہے موبائل کے ساتھ سکرین تھوڑی سی آپ کی اس طرح ہوتی ہے اور کچھ اس طرح کا نظر آتے آپ کو جیسے ہی آپ اس کو لوگن کر لیں گے اس کے فوراں بعد آپ نے اس سے نیچے جانے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ ڈیفرنٹ بکس ہیں جو اپ ڈیٹ کی گئی ہیں ابھی جو آپ کتاب اپنی پراپر شروع کریں گے وہ کتاب مقدمہ ہے اس کے لیسنز آپ لیں گے اس کے بعد آپ کی کتاب اول ہوگی اور ایک آپ کی کنورسیشنز کی بک ہے جس میں آپ استاد کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اس کو یاد کریں گے ہم اپن کر لیتے ہیں جی پہلے گفتگو والی کو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹن پوائنٹ تھا وہ مس ہو گیا کسی بھی بک کو اپن کرنے کے لیے آپ نے یہاں پڑھنا شروع کریں اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کہیں بھی اور کلک کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کا وہ اپن نہیں ہوگا تو ابھی ہم کر لیتے ہیں جی پہلے گفتگو والی بک کو یہ جیسے ہی ہم نے اس کو اپن کیا تو یہ اس کے ڈیفرنٹ لیسنز ہمارے پاس آگئے ہیں ادھر سے ہم پہلا لیسن ہی اپن کرتے ہیں سالوم اس میں مان ماریا میں اچھا اس میں ایک اور جو بڑی امپورٹن چیز اس میں ہم نے کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے سٹارٹنگ سے ہی لہجہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے فارسی کو اردو کے لہجے میں ہم نے نہیں بولنا اس کے لیے ہم نے آپ کو آڈیو کے اندر بڑے پروفیشنل کوالٹی میں چیزیں ریکارڈ کر کے دی ہوئی ہیں ان کو بولنا اور اسی لہجے میں بولنا کیا آپ نے کوشش کرنا ہے فار اگزیمپل یہ کچھ کنورسیشنز ہماری اس میں اویلیبل ہیں جس طرح سے یہ ہم نے ریکارڈ کی تھی ڈیفرنٹ کنٹریز کے سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ آپ نے سلام کس طرح سے کرنا ہے تو میں وہ ذور آپ کو دکھاتا ہوں اس میں مان سید علی کو میں لے اس میں مان سید علی کو میں لے اس میں مان سید علی کو میں لے اس میں مان حسین ہے اس میں مان حسین ہے اس میں مان آلی ہے اس میں مان آلی ہے اس میں مان حسن ہے اس میں مان حسین ہے اس میں مان سید معمبل ہے اس میں مان سلیمان ہے یہ اس کی پریکٹس ہے کہ صرف سارے بندے یہ ہی بتا رہے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز سے یہ برادر لائی بیریہ سے ہیں یہ شام سے ہیں یہ تھائی لینڈ سے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ڈیفرینٹ فر برادران تھے ان کے ہم نے ریکارڈ کی تھے یہ ترکی سے ہیں یہ بنگلہ دیش سے ہیں کہ آپ نے اپنے اس کے اندر کے میرا نام کیا ہے یہ انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اویلیبل ہیں کنورسیشنز یہ آپ اس کو ادھر سے دیکھیں گے تو اب بھی پریکٹیکلی آپ کا یہ ہوگا کہ ہر کلاس کے اندر ہر لائیو سیشن کے اندر آپ پریکٹس کریں گے ایک کنورسیشن کی ایک استاد کے ساتھ اور دوسرا آپ اپنے دو لیسنز مکمل کر کے آئیں گے کلاس میں آنے سے پہلے جو آپ کے کلاس کے ہوں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لیسنز کون سے ہیں جو مکمل کرنے ہیں یہ ہماری کتابیں مقدمہ ہیں ابھی وہی شروع ہو رہی ہے پڑھنا شروع کریں اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے تو اس کو ہم نے پی ڈی ایف میں دیا ہوا ہے لیکن پی ڈی ایف پہ آپ نے رکھنا نہیں ہے پی ڈی ایف کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہونا اپورٹنٹ چیز ہیں اس کی لیکچرز ہیں ویڈیو لیکچرز اچھا لیکچرز پہ جانے کے لیے لیم ایس کو یوز کرنے کا جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی لیسن سے آگے جانے کے لیے آپ کے پاس اس قسم کا یہ بنا ہوا ہے بلیک بوکس اس کے آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے درمیان میں یہ جو ہمارے پاس ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ڈاٹ کو بلکہ اگر ایک اور کام کرو تو آپ کو شاید واضح ہو جانے تو ٹھیک ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ جو بلیک بوکس ہے ہمارا اس کے اندر ہم اس کو سرکل کو جب کلک کریں گے تو اس کے ساتھ یہاں پہ ایک ٹک لگ کے تو آگے ہمارے یہ والا ایک نشان آجے گا یہاں پر کلک کرنے سے ابھی ہم نیکس اپنے لیسن پہ جا سکتے ہیں تو یہ جی ہمارا فس لیسن آگیا یہ فس لیسن اے بی سی کے بارے آلیف بے کے بارے میں ہے آجا لیکچر آپ کے 100% فارسی میں کلاس بھی آپ کی اسی میں ہوگی اب آپ فارسی میں کس طرح سیکھ سکتے ہیں آپ کو فارسی آتی نہیں ہے یہ اس کا بلکل ہوگا لیکن اس کا مجھے بھی پتا ہے ابھی تک جتنے سٹوڈنٹ نے سیکھا انہوں نے اس کے باوجود سیکھا آپ نے بس ان کو سننا ہے اور جتنا غور کر سکتے ہیں اس کو کرنے آپ کو بلکل سمجھ آ جائے گی اچھا یہ آپ کے لیکچرز ہیں اب آپ کی جو فس بک ہے پہلے دو ہفتے تک آپ کتابیں مقدمہ پڑیں گے اس میں آپ کے اوف لائن ایگزیم نہیں ہیں لیکن فس بک سے آپ کے اوف لائن ایگزیم بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو میں ایک نا اوف لائن ایگزیم کا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اور پھر فوراں آپ کی لائیو کلاس کی طرف چلتے ہیں ہم نے ٹائم ایکسٹر لے لیا ہے کافی اچھا کتابی اول جو آپ کی شروع ہوگی انشاءاللہ دو ہفتے کے بعد یہ کتاب اول شروع ہوگی اس کے اندر اس طرح سے لیکچرز ہوں گے لیکچر ویڈیو کا بلکل ویسے ہی ہے کہ اس میں پورا فورٹی فور منٹس کے اندر پورے لیسن کو یہ ہر طریقے کے ساتھ اکسپلین کریں گے استاد اب ہم کس طرح سے سمجھیں گے کہ آپ کو کس ساتھ تک سمجھ آ گیا اور آپ کو کیسے سمجھ لگے گی کہ آپ کو کتنی فارسی سمجھ آ گئی ہے اس کا یہ سلوشن ہے کہ آپ کی کتاب اول سے ہر لیسن کے بعد اس کے کچھ ہم نے لیسنز رکھیں آف لائن کچھ آف لائن اگزیمز رکھیں فار اگزیم پل یہاں پہ ہم آف لائن اگزیم کے لیے اسی بلیک بوکس میں جائیں گے جب اس ٹک پہ کلک کریں گے تو ہمارا اگزیم آ جائے گا ابھی جب ہم یہاں پہ دیکھیں گے ممکن ہے آپ کو ٹھیک سے نظر نہ آ رہا ہو لیکن ویڈیو میں آپ کو اچھے سے نظر آ جائے گا یہ ہے مروضی سوالات کا آگاز کریں ایک لیسن ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے بعد اس کا اگزیم ہے فوراں سے اور یہ آپ چوبیس گھنٹوں میں جب مرضی دے سکتے ہیں اس میں کسی قسم کے وقت کی قید نہیں ہے اب جی اگزیم پہ ہم نے اسٹارٹ کر لیا ہے اس کا ٹائم چل رہا ہے اوپر یہ ہمارا آپ کو ٹائم نظر آ رہا 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 ہوگا یہ ہوپ کہ گیارہ منٹ اور یہ اتنے سیکنڈ کیونکہ ٹوٹل بارہ منٹ کا ٹائم تھا تو یہ ہمارا اگزیم سٹارٹ ہو گیا ہے ایم سی کیوز بیس ہے اور اس کا فوراں ہی آپ کو آنسر ملتا جائے گا اور اگر آپ غلط کریں گے تو پھر بھی آپ کو بتا دے گا ٹھیک آنسر کیا تھا لیکن اینڈ میں آپ کو نمبر ملیں گے اور وہ آپ کا جو فائنل سیٹیفکیٹ ملے گا اس پر بھی میٹر کریں گے یہ والے اچھا جی پہلا قویسن ہے میم اس کے ان میں سے میم کونس ہے کیونکہ وہ علیف بے کے بارے میں لیکچر تو ساری بات ہے میم یہ ہے اچھا اس کے ہم ٹک کرنے کے فوراں بعد چیک آنسر پر کلک کریں گے اس نے ہمیں بتا دیا جی آپ کا یہ کریکٹ ہے آپ کو ایک نمبر مل گیا ہے اور یہ کریکٹ آنسر ہے اچھا یہ والا آنسر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی برادر بتائیں کیونکہ کچھ برادران ہیں جنہوں نے کچھ بیسکس فارسی پڑھی تھی آپ کے کلاس میں تو پہلے اس قویسن کو پریں پھر مجھے بتائیں کہ آنسر اس کا کون سا ٹھیک ہے اس کا جو ملہب آنسر ہے اس کا ملہب بھی آنسر ہے جی بالکل اچھا سکرین ابھی سب کو صحیح نظر آرہی ہے جی آپ پہلے بتا دیتے ہیں پہلے بھی میں نے سکرین بہتر کر دینے تھی میں نے سمجھا صحیح سے نظر آرہی ہے آپ کو اچھا جی تو اس طرح سے ہے کہ اس کا سیکنڈ والا لیکن فرض کریں کہ ہمیں نہیں پتا اس کا کون سے والا تب ہی ہم نے غلط کرنے تو ہم اس کو انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ کون سا جانور ہے پریندہ یا مطلب یہ کیا ہے تو یہ ہم نے جس طرح برادر نے بتایا بلکل ٹھیک بتایا لیکن ہم کر لیں جی بلکل ہم لیکن اس کو کر لیتے ہیں ان بول بولا اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارے آنسر کا کیا بنتا ہے جیسے ہم نے چیک آنسر کے اوپر اس کو کلک کیا تو وہ آ گیا ہے جی آپ کا کوئسٹن ہو گیا ہے غلط اور کریکٹ آنسر تھا ان بلو بک اللہ مونس دیکھیں یہ جو ایک یہ والا فیچر ہے یہ مجھے بہت زبردست لگتا ہے آپ نے اگر LMS دیکھا ہو کچھ یونورسٹی کا یونورسٹی کا جس طرح زیادہ میں نے ایکسپیرینس کیا مشکل یہ ہوتی ہے جو وہ اگزیم دے رہے ہوتے ہیں ہم اس کو پورے کو کلک کر کے تو سبمٹ کر دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کون سے ٹھیک تھے ہمارے کون سے غلط تھے اگر کوئی غلط ہے تو ٹھیک کیا تھا تو اس میں کیونکہ آپ کو اصل پرپس تو ہے سکھانا تو یہ فوراں فوراں آپ کو پتا چلتا جائے گا اچھا اسی طرح سے سیکنڈ ہمارا آ گیا اس کا انسر دیں ہم ابھی بس ٹک کرتے جاتے ہیں اس کو یہ سب سٹوڈنٹ جیسے ہی لیکچر سنیں گے اس کے بعد اس کا انسر دے سکتے ہیں اور آپ نے ہر اپنے لائیو لیسن میں آنے سے پہلے اس طرح کے دو اگزیم دے کے آنا کرنا کتاب اول سے کتاب مقدمہ میں ابھی آپ کے یہ نہیں ہوں گے اچھا جی یہ ہم کرتے گئے چیک ٹیک ہی نہیں کیا ہاں جی تو یہ ہم نے سارا کر لیا اب کرنے کے بعد ایک اور جو بڑا ٹریکی پارٹ ہے اس کے اندر کہ ہم نے اس کو سب میٹ کروانا ہے اسی طرح یہ بلیک باکس کے اندر یہاں پر کلک کریں گے ہاں جی اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آئی ہے دوسرے عزیز متاسفانے شما در امتحان قبول نہ شدی اچھا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ فیل کی فارسی کیا ہوتی ہے ایک ہوتا ہے پاس ہو گیا ایک ہوتا ہے فیل ہو گیا تو فیل کی فارسی کیا ہوتی ہے آہ آواز صحیح سے سمجھ نہیں آئے کیا بولا آپ نے حاہ ایک رد شدی بھی ہو سکتا ہے ایک اور بردہ جو زیادہ وہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ہاں میں وہ بتاتا ہوں فارسی کے اندر وہ بولتے ہیں مقبول نہ شدی وہی تو ہم نے لکھا ہوا نا ہم نے احترام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بچے نئے نئے آئے ہیں تو ان کو زیادہ برا فیل نہ ہو فارسی کے اندر جب ہماری وہاں پہ حوزے کے اندر لسٹیں لگی ہوتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ قبول شدے اور دوسرا لکھا ہوتا ہے مردود شدے تو وہ فیل کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں مردود شدے تو ہمارے ادھر مردود کو بڑی عجیب سا سمجھتے ہیں تو ہم نے اس کو کر دیا قبول نہ شدی کہ آپ قبول نہیں ہوئے اچھا اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہاں پر سیکنڈ لیسن میں جانے کے لیے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکس جائیں اچھا یہ آگا یہ غلام ہیتر آپ اپنا مائک اگر سائلنٹ کر لیں آپ کی آواز آ رہی ہے ہو گیا بہت شکریہ ہانچ تو اس طرح سے ہے کہ اس کا آپ کا آ جائے گا اگر آپ اس میں ایکسپٹ نہیں ہوں گے تو فوراں سے کہ آپ ایکسپٹ نہیں ہوئے اور اگر آپ ایکسپٹ نہیں ہوئے تو پھر آپ کو یونیورسٹی سے کونٹیکٹ کرنا پڑے گا ایکسپٹ ہونا ضروری ہے اس میں آگے چلنے کے لیے تو یہ اس کا ایگزیمنیشن کا سیٹ اپ ہے ہر لیکچر کے بعد آپ کو ہی دینا پڑے گا اس کے ساتھ تقریبا نائنٹی پرسنٹ تک ہم میک شور کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ کی حد تک لیکچرز کو سمجھ رہے ہیں جی برادران اب بھی ہم جلدی سے کریں اور اس کے بعد ہم آپ کا لیسن شروع کرتے ہیں جی میرے خیال سے اگر نہیں ہے کوئسٹنز تو پھر اسی کو ہم شروع کرتے ہیں آپ کے سیشن کو استاد کے ساتھ سلام بے بکشیدوستاد جانت شیف تارید سر میرے خواہلے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ کی ہوتی رہیں گے ویٹس ایپ کے اندر آپ کوئسٹن کریں گے آپ کے استاد بھی ہیں جواب دینے کے لیے ہم بھی ہیں تو انٹرڈکشن سیشن ہے کہ آپ ہم نے سامنے بات کر لیے جو مشکل ہو اس کو لائے ہم اس طرح سے دیکھ لیکن آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بے بکشیدوستاد جانت شیف تارید شما سلام علیکم بے خوش آمدید شدیا ہم محاملون سادھا محاملون سادھا محاملون سادھا محمدللہ سادھا محمدللہ الرحمن الرحیم خیرمنہ حالی زمان خامدید خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید ہاں جی استاد کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو بہت خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں اس لینگویج کے کلاس کے اندر استاد بتا رہے ہیں کہ اردو جن کو آتی ہو ان کے لئے فارسی یاد کرنا بہت ہی آسان کام ہے آپ کا کیونکہ اردو کے اندر بھی وہی عربیق والے ورڈز اس طرح سے یوز ہوئے ہیں لیکن لہجے کا فرق ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ در جلسات اول ماں سائمی کنیم کہ لہجی شما رو از زبان اردو دور مکنیم اور بلہجی زبان فارسی نزدیک مکنیم در جلسات بعد سائمی کنیم رسول خط شما رو برسول خط فارسی نزدیک استاد کہہ رہے ہیں پہلے جو ہمارے سیشنز ہوں گے ان کے اندر ہماری جو ٹاپ پریارٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کو اردو والے لہجے سے تھوڑا سا ہٹا کے فارسی والے لہجے میں لے کر آئیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو جو رائٹنگ کا اور باقی ساری چیزیں ان پہ زیادہ کام کریں گے